کیان واپی میں آج جو سنوائی ہونی ہے اس میں کیا ہوگا آئیے ہم آپ کو ذرا کچھ گرافکس کے ذریعے سمجھاتے ہیں یہ سنوائی وارانہ سی زلہ کوٹ میں ہوگی آج جیج یہ دے کریں گے کہ کیس منٹینیبل ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ جیج اے کے وشوش آرڈر سیون رول ایلیون پر بھی فیصہ سنائیں گے یہ جو سنوائی ہے سپریم کوٹ کے آرڈر پر ہو رہے ہیں آپ سمجھئے دراصل جب سپریم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا تو سپریم کوٹ نے ان تمام معاملوں کی تمام یاچکاؤں کی سنوائی کے لیے زلہ جج کی طرف یہ زلہ کوٹ کی طرف یہ سارے جو کیس تھے اسے ٹرانسفر کیا گیا آج یہ تیجہ ہوگا کہ پلیسس آف ورشپ ایکٹ کی جس طرح سے جو بات کہی جا رہی تھی وہ یہاں پر لاغو ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا اس کے علاوہ گیان واپی کیس میں آپ کو ہم جو قانونی شبدیں ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لگاتار ہم یہ سمتے رہے کہ منٹینیبلیٹی پر چرچہ ہوگی آرڈر سیون رول 11 پر چرچہ ہوگی لیکن آخر یہ ہے کیا منٹینیبلیٹی آئیے ذرا یہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں دراصل منٹینیبلیٹی یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ پتا چلے گا کہ آخر یہ کیس چلنے لائک ہے یا نہیں ہے یعنی جس پر بار بار جو مانگ کی جا رہی ہے منٹینیبلیٹی مقدمہ کسی ایکٹ کے خلاف تو نہیں یہ بھی تیئے کیا جائے گا جب آج اس پورے معاملے پر سنوائی ہوگی تین دن منٹینیبلیٹی پر چرچہ ہونی ہے چھبیس ستائیس اٹھائیس یہ تین تاریخ جو ہیں وہ تیئے کی گئی اس کے علاوہ بار بار سن رہے ہیں کہ آرڈر سیون رول 11 کا ذکر ہو رہا ہے یہ کیا ہے دراصل گیان واپی پر ورشپ ایکٹ ہے انیس سو اکیانوے کا یہ جو گیان واپی کا معاملہ ہے اس میں یہ لاغو ہوتا ہے یا نہیں اس پر بھی چرچہ کی جائے گی یہ سیون رول 11 کی بار بار ذکر کرتے رہے ہیں اگر ہم نے دیکھا بھی کہ اگر مسلم پکش کی بات کریں تو بار بار اسی ایکٹ کا وہ حوالہ دیتے رہے ورشپ ایکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بار بار یہ کہتے رہے کہ گیان واپی میں یہ معاملہ لاغو نہیں ہوتا یہ جس طرح سے جو اسیتی ہے اب اسی لیے یہ جو ورشپ ایکٹ کی بات کہی جا رہی تھی اس کے تحت یہ جو کیس ہے اس کی آج کا یہی پر رہ دھو لیکن اس پر بھی چرچہ کی جائے گی پورے مسئلے کو لے کر کوٹ کمیشنر وشال سنگھ کا کیا کہنا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں ہماری ساتھی اکانکشا گولیریا نے ان سے خاص بات چیت کی سنیے سر آج پہلی hearing ہے گیان واپی کیس میں مسلم سائٹ کو سب سے پہلے سنا جائے گا آپ اس پر کیا بولیں گے یہ اپلیکیشن چونکہ defendant نمبر 4 کی طرف سے دیا گیا ہے order 7 rule 11 سے PC کا اور maintainability پر اس کیس کی سنوائی آج نیت ہے اور دونوں پکش اس پر بحث کریں گے اور ماننی جلاجہ جس پر جو بھی آدیش ہوگا وہ پارت کریں گے سر کوٹ پروسیڈنگ سے کیا کچھ ہے ایکسپیکٹیڈ آج کیا کچھ کوٹ میں ہوگا اب یہ دونوں پکشوں کی بحث سننے کے بعد اور آثارٹیز رولنگ وغیرہ دیکھنے کے بعد ماننی جلاجہ جس پر جو بھی آدیش کریں گے سر ماننے اس پر چونکہ سپریم کورٹ نے اس پر آدیش کیا تھا کہ maintainability پر پہلے سنوائی ہو اسی پرکار سے چوبیس تاریک کو ماننی جلاجہ جس مہدے نے اس پر آدیش پارت کیا کہ order 7 rule 11 کی application CPC کی جو دی گئی ہے اس پر سنوائی کرتے ہوئے اس پر آدیش پارت کیا جائے گا سر دوسرا یہ ہے کہ سروے پہ objection مانگا گیا تھا ہندو اور مسلم سائٹ دونوں کا آپ کا بنایا ہوا سروے ہے آپ نے وہاں سروے کیا تھا تو اس پر کیا بولیں گے کیا کچھ objection اٹھ سکتے ہیں کمیشن ریپورٹ میں نے بنا دی جو دائیت مجھے ماننی نیالے نے دیا تھا میں نے پورا کر کے کمیشن ریپورٹ سبمیٹ کر دیا ہے اب کسی بھی پکش کو اس میں اگر کوئی پرشانی ہوتی یا کوئی objection کرنا ہے وہ سات دن کے اندر اس کو objection فائل کر سکتا ہے ماننی جلاجیج مہودے نے اس پر آدیش پارت کیا تھا کہ بدن سیون ڈیز اگر کوئی objection فائل کرنا ہے دونوں پکش دیکھ لے ریپورٹ وغیرہ دیکھ لے اس کے بعد سات دن کے اندر اپنی objection فائل کر سکتا ہے تو آپ نے سنا اب آج اب سے کچھ دیر کے بعد میں سنوائی شروع ہوگی میرے ساتھی ہمانشو دکشت اس سامنے واراناسی سے میرے ساتھ میں ہیں ہمانشو آپ مجھے اگر سن پا رہے ہوں تو ذرا بتائیے کہ آج کا دن کتنا امپورٹنٹ رہنے والا ہے کیونکہ اب کاؤنڈاؤن جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے سنوائی کے لیے بلکل دیکھیں نینا میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ آج یہ تیہ ہو جائے گا جو بینٹی بلٹی کو لے کر بات کی جا رہی تھی کہ 26 مئی کی تاریخ یعنی آج 24 تاریخوں جو سپنوائی تھی آج کی تاریخ دی گئی تھی تو آج کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آج جو ساکش ہیں وہ بھی دونوں ہی وادی و پکش کو وادی و پتی وادی و پکش کو دی جائے گا یہ آج کا کرتا جو تھے ان سبی کو دیا جائیں گے جن میں ہم نے پہلے ہی بتایا تھے کہ بہت سارے سٹلس ہے بہت ساری ویڈیو گرافی ہے تو اس کو لے کر بھی چرچہ کی جا رہی ہے اور سب سے پہلے آج مسلم پکش کی طرف سے اپنی دلیت رکھی جائے گی مسلم پکش کی طرف سے جو یہ کہا گیا ہے جو منٹی بلٹی ہے اس کو لے کر چیلنج کیا جائے گا کہ ورشے پیکٹ اور سیون گیارہ الیون کو لے کر سنوائی اس پوری ماملے پر کی جائے گی اس کے ساتھ یہ بھی تیہ ہو جائے گا کہ آگے اس ماملے کو کہا سر ایک بار ہو ہمارے ساتھ میں خود اس وقت اندو پکش کی طرف سے وکیل گوڑ جو موجود ہے سر آج کی سنوائی جو ہونے واری ہے اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہونا اور کن مددوں پر آپ سنوائی ہو دیکھیں پلیس آف ورشے پیکٹ کی اپلیکی بلٹی اور اس کے چلتے گیس کے ریجیکشن کی جو ڈیمانڈ ایک اپلیکیشن کے دوارہ انجومن انتظامیہ نے کی دیا آج اس کے پر آرگیمنٹس سٹارٹ ہوں گی انجومن انتظامیہ آرگیمنٹس شروع کرے گا یا دیکھ کنگلوڈ کر پاتا ہے تو ہم اپنی آرگیمنٹس شروع کر کے کنگلوڈ کرنے کا پریاس کریں سر پروپر منٹیبیلٹی کو لے کر اور سیون گیارہ کو لے کر ٹھوڑی جانکاری ہو دیکھیں سیون الیون کا پرابدان ہے ریجیکشن آف پلینٹ ایک واد کو رد کر دینا جو بات سننے یوگی نئی ہے جس کا کوئی آشے نہیں ہے آدھار ہین واد کو اس پرابدان میں یہ گنجائش دی گئی ہے یہ آثورٹی کوٹ کو دی گئی ہے یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیول ایک نرادھار واد ہے جس کا کوئی ارث نہیں رہ جاتا ہے اس کو سننا ہے ضروری نہیں یہ کوٹ کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ اس واد کو ترند خارج کریں آپ کو کیا امیر آتے ہیں دیکھیں میرا سٹینڈ کلیر ہے پلیس آف ورشپ ایکٹ جو ہے ٹیمپل کے کیس کو ہندو کومیونٹی کے کیس کو ورشپ کی ڈیمانڈ کو مجبور کرتا ہے کوروبوریٹ کرتا ہے نہ کہ کہیں سے کہیں ریجیکٹ کرنے کا کوئی پرویزن دیتا ہے تو دیکھیں نینہ یہاں پر آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں پر پوری طرح سے کونسلیل نظر آ رہے ہیں ہندو پکش کے وکل شومنگ گوڈ اس وقت ہمارے ساتھ میں موجود تھے اور ان کا کہنا ہے کہ جو پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 کی بات کی جا رہی ہے دیکھیں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی یہی کہا گیا تھا جو مسلم پکش کی طرف سے یہ کہا گیا کہ منٹیبلٹی یہاں پر اس پر سوال اٹھا گیا گئی تھے کہ ورشپ ایکٹ کے اندر میں نہیں آتا ہے تو اس پر بھی سنوائی ہوگی کیا یہ تیہ کر دیا جائے گا کہ کونسی معاملوں کی کونسی آج کاؤں کی سنوائی کو آگے پڑھایا جائے گا اور کیا ورشپ ایکٹ یہاں پر لاغو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو یہ اب سے کچھ دیر میں کلیر ہو جائے گا دو بجے کا وقت یہاں پر دیا گیا ہے لیکن ایک معاملہ اور میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ کل یہ خبر آ رہی تھی جس میں ویڈیو گرافی کی گئی تھی جس میں ہزار اسٹلز تھے اور جس میں کئی جی بی کا ویڈیو گرافی جو کی گئی تھی وہ آج سبھی جو وادیوں کو ان سبھی کو دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ میڈیا میں آئے گا اور بہت جلدی یہ بھی بتا چلے گا کیا سچائی تھی کیا سچائی نہیں تھی تو آج کا دن بہت اہم رہنے والا اور یہ دیکھیں آپ ادھر دیکھیں ادھر آپ تصویر دیکھیں گے تو سرکشا کو کیسے یہاں پر بڑھایا جا رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پولیس بل کیسے تینات یہاں پر کیا جا رہا ہے ہر جگہ پر سرکشا کو اور تینات کیا جاتا ہے اور ابھی ہی آس پاس میں میڈیا کو کول پریسر میں بھی آنے پر تھوڑی سی روک یہاں پر لگا دی گئی ہے لیکن پولیس کی تعداد یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنی یاچکہ واپس نہیں لی ہے اور یاچکہ کو لے کر جو افواہیں آپ سن رہے ہیں اس پر دھیار نہ دیں صرف افواہ پھیلائی جوہا رہی ہے سوال نے اٹھتا ہے جس کے پورو جو نے سیولین کو جو پوجہ ہے لاکے رکھا ہے ساری پوجہ پارٹ کیا ہے اس کے میں پریوار کا سدس ہوں مانت ہوں میں دھرم سے کام کرتا ہوں اور جو بھی اڑا رہے ہیں بھگوان کو سدبودھی دیں میں کیا کہہ سکتا ہوں چاہتا ہوں کہ نیائے تو ہی ہے سوال بشوستر ناد کو لے کر جائے بشوستر ناد پوچھ رہے ہیں کوٹ سے کہ میں نے کون سا پرات کیا ہے کہ مجھے اشنان نہ ہو مجھے بھوگ نہ لگے اس کو لے کر میں گیا ہوں اور کوئی میرا رائنی سے اور کوئی مطلب دھرم سے جوڑا بیکتی ہوں اور اسی کو گھار لگانے گیا کہ آج بابا عدالت میں آگئے یہ ہندو مسلمان کے جھگڑے کے چکر میں بابا عدالت میں آگئے اور لڑائیاں ہوتی رہیں گی کون جیتے گا کون ہارے گا دراصل کلپتی تیواری جو ہیں وہ پورو مہنت رہے ہیں اور انہوں نے بھی ایک یاچکہ لگائی ہے کہ جس جگہ پر وضو کھانے میں شیولنگ ملنے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ہندو پکشکا ان کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر نیامت پوجن کرنے کی انہیں آنمتی ملے اس طرح کی ان کی طرف سے کیا چکہ بھی لگائی گئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے وشنو جہن جو کی اس پورے معاملے میں گیان واپی مندر کو لے کر اس پورے معاملے میں ہندو پکش کے وکیل ہیں انہوں نے آج سنوائی کہ دوران بڑی بات کہی ہے وہ آپ کو سناتے ہیں کہ آج مسلم پکش کا بیسکلی یہی کہنا ہے کہ ہمارا کیس آگے نہیں بڑھ سکتا ہے کیونکہ پلیسز آب ورشیپ ایکٹ سے بارڈ ہے ہمارا جو اس کے اوپر ڈیٹیلڈ آبجیکشن ہے وہ آلیڈی فائلڈ ہے اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ جگہ کا دھارمی سوروپ تیہ ہونا ہے اور جو کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے اس سے جگہ کا دھارمی سوروپ یہی پرتیت ہوتا ہے کہ ہندو مندر تھا کمیشن کی ریپورٹ میں سپسٹ روپ سے لکھا ہوئے کہ وہاں پہ شیولنگ ہے پلس ہمارے اگر پلینڈ کو ہی پڑھ لیا جا تو ہمارا پلینڈ سفیشنٹلی ان کے ہر ایک اوپجیکشن کو ڈیل کرتا ہے ان کے اوپجیکشن کا بھی ہم جواب دے چکے ہیں تو ہم اپنی ہیرنگ لے تیار ہیں جب ہمارا ٹرن آئے گا تو ہم اپنی بات رکھیں گے آج مسلم پکش اپنا آرگومنٹ شروع کرے گا اور ان کی بیسک یہی دلیل ہے کہ یہ سوڈ بارڈ ہے سیکشن نائن آف دی سی پی سی سے اور پلیسیز آف ورشیپ ایکٹ سے جس کا میں نے آپ کو بتائی کہ ہمارا پرتی اتر ہے کہ آلیڈی وہاں پہ ہمارا جب ڈیٹی ایکزیس کر رہا ہے تو وہاں کا دھارمک شروع کس نے بدلا یہ اس پچٹ ہے اور اس جگہ کا دھارمک شروع پہ ایک ہندو مندر کا ہے جس کو کنورٹ کر کے یا جس کو جبرند کر کے انکروشمنٹ کر کے ایک موسک کے روپ میں یوز کیا جا رہا ہے درخواست دی ہے جب وہ جواب دیں گے اس کا اپنا جواب دیں گے سیمپل سی چیز سابیت ان کو کرنا ہے پہلے کہ پلیسیب ورشیپ کیسے پلی کرتا ہے کیونکہ وہاں پر آدھیکاہ سے پوزہ ہوتی آ رہی ہے اس بات کے سبود ہے ہمارے پکش میں تو بردن تو ان کے اوپر ہے جب وہ اپنا بردن رسچارج کریں گے بتائیں گے کہ پلیسیب ورشیپ ہے اس لئے خالی کہہ دینا کہ وہ آئین ہے اور جمبوریت ہے اور سیکولی ریجم ہے یہ سب بھاسان باجی ہے بھاسان باجی سے کوٹ سے بڑا فرق پڑتا ہے کوٹ میں بھاسان نہیں چلتا ہے کوٹ میں کوئی بھاونا بھی نہیں چلتی ہے کوٹ میں کیوال ہو کیوال لیگل چلتا ہے تو حریش شنکر جین کو آپ سن رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ کوٹ میں آپ کو ترک اور آپ کو تمام تکتھی رکھنے ہوتے ہیں ترک کے ساتھ تکتھی سے باتوں سے چیزیں ثابت نہیں ہو جاتی اور آج جب ہیمانشو اس پورے معاملے پر جب سنوائی ہوگی تو یہاں پر بھی یہی بات ضرور مسلم پکش کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ واد کو رد کر دینا ہے وہ اپنے پکش اپنے باتیں ضرور رکھیں کہ آخر کے ساتھ آر پر وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ آج کی جو چرچہ ہوگی اپنے آپ میں بڑی انٹریسٹنگ ہوگی دیکھئے نینا اس میں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پتتیوادی پکش یعنی جو مسلم پکش ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے مینٹی ملٹی کو لے کر سنوائی کی بات کر رہے ہیں لیکن جو وادی پکش ہے یعنی ہندو پکش ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کمیشن کی طرف سے ریپورٹ تیار کی گئی ہے جو سروے کیا گیا ہے جو ویڈیو گرافی کی گئی ہے جو اسٹل ستنے سارے لیے گئے بینا ان کو دیکھے بینا ان کو سمجھے ان پر چرچہ نہ کیے بغیر اگر اس پر آپتی کرنا یہ نیائے سنگت نہیں ہے تو پہلے ان کو سب کے سامنے آنا چاہیے اس پر چرچہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہی پھر ماملے کی سنوائی ہونا چاہیے لیکن اگر آپ پہلے ہی سوال اٹھا دیں گے کہ اس کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو ویڈیو گرافی ہوئی ہے یہ جو اتنے جی بی کی یہ ویڈیو گرافی سروے ریپورٹ میں لوگ کر دی گئی ہے جو آج وادی پرتی وادی پکش کو دی جائے گی تو وہ اس کو ایک بار دیکھنا ضرور چاہیے تو یہ آج سامنے آئے گا اسی لئے اس سنوائی کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر لیکن حالا کی مسلم پکش کی طرف سے یعنی پرتی وادی پکش کی طرف سے اس پر سوال اٹھائے جا رہے کہ سنوائی ہونی نہیں چاہیے لیکن ابھی جیسا کی ابھی آپ دیکھ رہے تھے جو شبام گوڑ جڑے تھے ہمارے ساتھ میں ان کا یہی کہنا تھا کہ اس ماملے پر ہمیں پوری طرح سے کانپیٹنٹ ہے کہ اس ماملے میں سنوائی ہوگی اور ان کے پکش میں یہ بات ہوگی اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے وقت سے جو یاچکائیں دی گئی ہیں جو ترک دیے گئے ہیں جو دلیلیں دی گئی ہیں ہندو اور مسلم پکش کی طرف سے جس کو کوٹ کے جو جج ہیں وہ بہت باریکی سے سن رہے ہیں انہوں نے سروے ریپورٹ کو بہت باریکی سے دیکھا ہے اس لیے ان کو لگ رہا ہے کہ آج اس نسکرش پر نکل لیا جائے گا کہ کیا اس ماملے میں سنوائی ہونی ہے سیاجکہ پر سنوائی ہونی ہے کیسے اس پر سنوائی ہونی ہے آج یہ تائک کر لیا جائے گا یعنی آج سے کل یہ ماملہ نہیں بڑھے گا ٹھیک ہے بلکل اب یہ ضرور دیکھنے والی بات ہے کہ تین دن جب منٹینی بلیٹی پر چرچہ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے تو اس دن اس بیچ کیا تار کر رکھے جاتے ہیں انجمن انتظامیہ کامیٹی کی طرف سے بھی ہندو پکش کی طرف سے بھی مانشو آپ سے لگاتار اپڈیٹ کریں گے فلال جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ کوٹ کے رکھ سے یہ صاف ہوگا کہ یہ ماملہ ورشپ ایکٹ کے تحت دیکھا جائے گا یہ آٹیکل ٹوینٹی فائف کے تحت ہندو پکش کو مسجد میں پوجا کا دیکھار ملے گا آج کیا ہوگا اس پر ہندو پکش کی طرف سے وکیل ہری شنکر جین نے ہمیں ہر ایک بات پوری تسلی سے وستار سے بتائی دیکھیں ریپورٹ یہ ہے ہری شنکر جین گیان وافی مسجد ویواد ماملے میں ان کا نام آپ نے کافی سنا ہی ہوگا ہندو پکش کی طرف سے وکیل ہری شنکر جین نے ٹائم سناؤن اور بھارت سے خاص باتچیت ان سے ہماری باتچیت چھبیس مائی کو وارنہ سکھی کی سبل عدالت میں ہونے والی سنوائی کو لے کر ہوئی ٹائم سناؤن اور بھارت نے ہری شنکر جین سے پہلا سوال آرڈر ساتھ رول گیارہ کو لے کر پوچھا یعنی کہ پلیسز آو ورشپ ایکٹ کے تحت کیس کی منٹینیبیلٹی کیا ہے کیونکہ کوٹ سب سے پہلے اسی نیم کے تحت سنوائے کرے گا اور اس کے دلیل مسلم پکش نے دی تھی سنیے ہری شنکر جین نے اس پر کیا جواب دیا چھبیس تاریخ کی جو کوٹ نے تاریخ مقرر کی ہے گیانواپی معاملے کو لے کر کی اس چھبیس تاریخ میں کیا ہونے والا ہے ہر بپکشی کام ہوتا ہے کہ سوٹ نہ چلنے پاوے سوٹ نہ چلنے پاوے اس کے لئے پرابیجن ہے آرڈر سیون نول ایلیون اگر آپ دکھلا دیتے ہیں کوٹ کو کہ اس میں کوئی کاج آف ایکسن ارائیز نہیں کیا یا سوٹ بارڈ بھائی نہیں لا ہے سوٹ چلنے لگ نہیں ہے چلی نہیں سکتا یعنی کوٹ اس پر بیچاری نہیں کر سکتی تو اس اپلیکیشن کو ساتھ گیارک اپلیکیشن کہتے ہیں اور کوٹ اس کو سوٹ بے پروسیٹ کرنے کے پہلے ڈیسائیڈ کرتی ہے حریشنکر جائن پلیسز اور ورشپ آکت کو آرٹیکل پچیس سے چیلنج دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر گیانواپی معاملے میں مسلم پکش پلیسز اور ورشپ آکت 1991 کا حوالہ دے رہا ہے تو ہندو پکش بھی سمیدان کے تہت ہی پوجا کا دھکار مانگ رہا ہے تو کیا فنڈمنٹل رائٹ کو کلیم کرنے کے سوٹ پر اس کے مینٹین کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے اس پر سوال اٹھ سکتا ہے کیا سر اس کے لئے دکھا رہے ہیں کہ پلیسزہ ورشپ ہے جس کے تر مقدمہ دادل نہیں ہو سکتا وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ اس پر رائٹ ٹو ورشپ ہے اس پر ٹائٹل ورشپ کو کوئی بات نہیں ہے اگر رائٹ ٹو ورشپ ہے جب میں دکھاؤں گا کہ ہمارا دکار ان جگہ پر پوجا کا ہے وہ یہاں پوجا ہو رہی تھی تو سکسٹ کروں گا اگر نہیں دکھا پایا تو سکسٹ نہیں کروں گا وکیل حریشنکر جین نے ٹائمز نا آن و بارے سے باتجیت کے دوران یہ بھی کہا کہ گیان وافی مسجد کا ماملہ 1947 کے بعد کا نہیں ہے حریشنکر جین نے اس کے لئے گیان وافی ماملے میں ہی 1936 میں ہوئی ادارتی کاروائے کا حوالہ دیا اور تب کی سولہ گواہوں کا ذکر کیا ایک دین محمد کا کیس چلا تھا اور دین محمد کے کیس میں سولہ گواہوں نے گواہیاں دی تھی اور یہ بات ہے 1936 کی 36, 37, 38 میں گواہیاں ہوئی تھی گواہوں نے اپنی گواہی میں کہا ہے کہ اس پریصر میں جس کا سیٹلمنٹ پرات نمبر 9130 ہے اس جگہ پر پوجا ہوتی ہے ہم جاتے اور درشن کرتے آئیں یہ بات 37, 38 کے گواہی میں اور 1942 میں مانی ہائی کور سے مسلم نے اپیل کی تھی وہ اپیل کھاری چھو گئی تو 22, 47 کے بیچ میں کوئی ایوڈیان نہیں ہے کہ کوئی پوزیشن چینج ہوئی ہو تو 47 کی سیتی ہے وہ یہ کہ پورے پریصر میں جہاں جہاں انگیت کیا گیا ہے گواہوں نے وہاں پوجا ہونے کے پرمان ہیں وہاں پوجا ہونے کے پرمان ہیں وہاں کس کی پوجا ہونے کے پرمان ہیں سر کیا سرپ شرنگار گوھری کی پوجا کے پرمان ہیں نہیں نہیں میں نے بتایا تو اس میں جو پرمان ہیں گڑے جی ہیں ہنمان جی ہیں نندی جی ہیں اور بہت سے نمبر اپ ڈیٹی جی میں لکھے ہوئے ہیں ترکیشور ہیں مارکیشور ہیں سب اسطحان ہیں جو کی گواہوں نے بتایا کہ اسی جگہ پر اس چھتر میں موجود ہیں مارکیشور ہیں